تو دوستو کل کے ولوگ میں میری اور اومیر کی مٹکی گرنے پر فائٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اومیر نے اپنی گفت دیوہی فیمیل ریبٹ اور ایک فیمیل پیجن ماسٹر کیس سے لے لیے تھے اور آج کی ولوگ میں جب میں ان دونوں پیٹس کو دیکھنے کے لیے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں فیمیل پیجن میسنگ ہے تو مزید جاننے کے لیے پھر آج کا ولوگ چلدی سے کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھیں جھول بنا رہی ہے یہاں نیچے سے اس کو دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے بھئی یہ جھول بنا رہی ہے دوبارہ انڈے دینے کی تیاری کر رہی ہے یہ چیک کریں زرہ تو اسے ابھی کے لیے یہاں ہی رکھ دیتے ہیں اور آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا یہ بھلا جو انڈ ہے نا بھئی پہلے کے نسبت یہ سائز میں زیادہ بڑھ ہے اور ویسے ہیرانی کی بات ہے پتہ نہیں براونی اور اس کا میل دونوں ایک ساتھ اپنے نیس سے کیوں اٹھ گئی ہیں تو ایک کام کرتے ہیں بھئی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں ایک چیک آیا بھا تھا اوہ بھائی صاحب یہ کبھی تلا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ چیک کریں دوستو ذرا یار بلوگ کے چکر میں انڈا گر گیا چلو جاؤ اپنے نیسٹ میں چلو پراونی بھی کیا کرتی اس انڈے کو کہیں وہ پھینک تو سکتی نہیں تھی اس لئے یار میں نے پھینک دیا ایک ہی کام ہو گیا اور اس وقت الحمدللہ یار میں بججی سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں کیونکہ یہ دیکھیں بھائی یہاں ریسنٹلی ایک مٹکی اوکیوپائے ہوئی ہے اور یہ نیچے دیکھیں ایک نیا پیر آیا اور اس پیر نے یہ نیچے والی مٹکی اوکیوپائے کر لی ہے یہاں یہ کورنر والی مٹکیاں تھی ان میں یہ فیمیوز وغیرہ دونوں بیٹھ چکی ہیں انہوں نے اوکیوپائے کر لی ہے اور یہ انڈے وغیرہ دینے کی تیاری کر رہی ہیں بس بججیز تم نے جتنی جلدی مٹکیوں کو اوکیوپائے کی ہے نہ اتنی ہی اچھی تم پروگریس وغیرہ دے دو تو کیا ہی بات ہے اور بھئی ہمارے ماسٹر کےج میں ایک اور چیز ہے جسے بلکل بھی پسند نہیں کیا جاتا پہلے تو ان کی پسند بہت زیادہ تھی جب سے انہوں نے وہ کام کیا تھا پیجنز کی چیز تھائیں تھے ڈکی، کویکی اور اس کے بعد یہ کلر فل چکس تو یار ان کا ہیٹ بہت زیادہ ہو گیا ان کی جو سکوٹ تھی نہ پہلے وہ اب کوئی بھی نہیں کرتا لیکن میں اگینز ان کی سکوٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ والا جو مرگ ہے نا اس کی جو سب سے فیوریٹ والی مرگی ہے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے وہ یہ والی ہے جو پیچھے ہے یار یہ دونوں مجھے ہمیشہ ساتھ بیٹھے ہی ملتے ہیں جب یہ ارام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں نا یہ والی مرگی اور یہ والا مرگا یہ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں باقی دو مرگیوں کو تو وہ لیفٹ ہی نہیں کراتا بھائی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور جب سے اومیرز فیمیل ریبیٹ کو لے کر گیا ہے نا بھائی مجھے ٹینشن لگی پڑی ہے کیونکہ اس کے پیڑ میں بیبیز ہو سکتے ہیں اور آج ہی کے دن بھائی میں اومیرز سے کسی طرح وہ فیمیل واپس لے کر آنے والا ہوں مطلب ہے کہ یہ پتے مجھا چکے ہیں اور یہ نیچے گرنے والے ہیں اور کتنی ہی پیاری بات ہے کہ اس کے پتے کلر چینج کر لیتے ہیں اور میں آپ سب کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ یہ جو وائٹ اینڈ گرین پتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر سورج کی شوائیں بہت تیز پڑی ہیں تو اس وجہ سے ان کا کلر یہاں سے چینج ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ جو اپنے گلاب کا اور یہ دوسرا والا پودا سوکھا تھا نا بھائی میں نے انہیں اب ایسے ہی رکھ دی ہے ایسے ہی یہ ڈیکوریٹ رہیں گے یار ایسے بھی پیارے ہی لگ رہے ہیں کون سے کھلیوں اتنے زیادہ پیارے لگ جاتے ہیں ایسے بھی تو پودا ہی ہے نا اس لئے میں نے دوستو انہیں بھی ایسے ہی رکھ دی ہے دوستو میں صبح آپ سب سے اسی چیز کی بات کر رہا تھا ذرا یہ چیک کریں یہ دیکھیں بھائی ڈککی اس وقت نیسٹ میں بیٹھ ہی ہے اب پتہ نہیں یہ کڑک ہوئی پڑی ہے کیا وجہ ہے لیکن بھائی ایک چیز پلیر ہے کہ یار یہ جو ایگز ہے نا یہ دینے کے بعد ہماری ڈککی کڑک ہونے والی ہے تو اس لئے مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ان ایگز کی جگہ مجھے کون سے ایگز رکھنے چاہیے کیونکہ بھائی ابھی بھی مجھے کنفرم ہے کہ ہمارا جو کویکی ہے نا بھائی ابھی وہ اتنا اڈلڈ نہیں ہوا کہ ہمارے ڈککی کے جو ایگزم وہ فرٹائل آ جائیں یہ سامنے دیکھیں مجھے بیسے پکا یقین ہے کہ میرے نے اس فیمیل ریبٹ کو یہاں کے ہی رکھا گیا یہ نچھنے والا پورشن ہے اور یار لازٹ ٹائم مجھے اس پیٹ کے نیچے سے وہ توڑا ملا تھا جس میں وہ فیمیل ریبٹ تھی تو میں سب سے پہلے پیٹ کے نیچے ہی چیک کروں گا اس نے جان بوچھ کے مجھے چھپا کے رکھی ہوں گے چیزیں یہاں تمہیں رکھ سکتا بلکہ یہ دیکھیں دوستو یار اسے تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دیا با اور یہ دیکھیں دوستو کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے اس چگہ پہ اومیر نے صفائی وغیرہ بھی نہیں کی ہوئی اور مجھے یاد ہے یار وہ پیجن کدھر ہے اومیر ایک فیمیل پیجن بھی لے کر گیا تھا وہ کدھر ہے تم ٹھیک تو ہو نا تمہیں یہ دانہ وغیرہ سب کچھ دے رہے نا ابھی دوستو ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ اومیر نے اسے ڈائیٹ وغیرہ کس ٹائم دی ہے لیکن بھائی یہ مجھے اس صورتحال میں ملی ہے اومیر نے اسے کچھ بھی نہیں دیا بھائی اور آپ سب کے سامنے اومیر وہاں اوپر بیٹھا با تھا موبائل میں لگا با تھا تم ٹھیک ہو نا یار یہ دیکھیں ڈری ہوئی ہے اس وقت کیونکہ اندھیرے میں بلکل اکیلی تھی اومیر نے بھائی الگ سیٹ اپ بنا کے بہت بورا کیا ہے ابھی پوچھ لیتے اومیر سے اومیر سوچے میں نے ریبیٹ کے ساتھ ایک فیمیل بھی تھی وہ بھی تو لے کے گیا تھا وہ فیمیل کی دیرہ پیجن کی بھائی تو اس طرح نہ کر وہ فیمیل بھی تو لے کے گیا تھا تو جو جو چیزیں لے کے گیا تھا مجھے وہ ماسٹر کیج میں واپس سہی ہے تو ایسے لے کے گیا ہے نا بھائی میں ایسے جو ہے نا اگر تُنے کسی کو دی ہے نا تو پھر میں اسے کبھی نہیں ایکسپٹ کروں گا ٹھیک ہے تو لے گیا اس وقت میں تُجھے لے کے جانے دیا کہاں جا رہا ہے آپ سب کے سامنے امیر ہماری کسی بات کرے اس پون سے نہیں کرتا لیکن بہرحال میں پتہ چلا کر رہوں گا اب وہ پیجن بھائی فیمیل امیر نے کہاں کر دی ہے امیر تو بھی باہر گیا گیا لیکن میں اس فیمیل کو بھوکا نہیں رہے دوں گا میں نے بھی آخر اسے پا لے میں نے بھی آخر اسے ڈائیٹ وغیرہ دی ہے تو بھی بس ایک کام کرتے فلوپسی تم ٹنشن مطلعو ٹھیک ہے کوئی ڈھونڈ رہا ہے اور جب سے وہ گئی ہے یہ ماسٹر کیج میں ادھر ادھر ہی ملتا ہے مجھے اور میں سب سے پہلے بتا دوں یہ جو ہماری موپسی ہے سب سے پہلے تو یہ بچے نہیں دے سکتی اور نہ ہی ہے ہمارے میل کے ساتھ پیرنگ بنا سکتی ہے تو اسی لئے وہ فیمیل گئی ہے یہ بہت زیادہ اکیلا ہو گیا تو بھی بھائی ایک کام کرتے میں بھی اسے اکیلا نہیں رہنے دوں گا تھوڑا بھو سبزہ وغیرہ رکھ لیتے ساتھ میں میں تھوڑی بھو ڈائیٹ وغیرہ رکھ لیتا ہوں بھئی تم تینوں کو بھی بھوک لگ رہی ہے کیا چلو میں تمہیں بھی سبزہ رکھ دے تو چلیں دوستوں ان کے لئے ہم یہاں کافی سارا رکھ دیتے ہوں چلو بنی جاؤ چلو فلوپسی موپسی ادھر جا کے کھو چلو شاب بس ادھر کھو میں نے ادھر رکھ دیا کافی سارا اور اس فیمیل کو مہر جہاں سے لے کر آیا پتہ نہیں یار اسے آدھر کی ڈالے وغیرہ کی ڈلوائی گئی تھی وہ سبزہ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں کھاتی تو اس کے اندر ہم تھوڑے سے دانے بھی مکس کر کے اس کے لئے لے رہتے ہیں دوستوں یہ میں نے تھوڑی سی ڈائیٹ بنا لیا اس میں سب سے پہلے چودہ نمبر فیڈ ہے اور ساتھ میں یہ چارہ وغیرہ اب پتہ نہیں مہر اپنی کون سی ڈائیٹ لے کر آئے گا کیونکہ دوستوں مجھے پتہ ہے اس کے باس اپنے پیسے نہیں ہوتے یہ اپنی ڈائیٹ لے کر آسکے یا تو پھر یہ ماسٹر کیگ میں سے ڈائیٹ لیتا ہوگا یا پھر پتہ نہیں یار کیا کرتا ہوگا فلحال نیچے ہی چلتے ہیں اتی ڈیک ہے رہی آگے ہیں بس دوستوں میں سوچ رہا ہوں اس نے مجھے دیکھا نا لیکن بہرحال یار دیکھ بھی لیا ہو تو کیا ہوگا تم کیسی ہو بھوک تو نہیں لگ رہی تمہیں دوستوں اسے تھوڑی سی ڈائیٹ ڈال کے دیکھتے ہیں کھالو اسے کھالو یار اسے ڈائیٹ وغیرہ نہیں کھانی اسے بھوک نہیں لگ رہی لیکن اسے اپنے دوستوں کے پاس واپس جانا ہے کھالو کیا ادھر ڈال دوں میں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں ایسے ڈال کے دیکھتے ہیں یار کیا پتہ آپ کھالیں کھاؤ کھاؤ شابش نہیں کھانا یہ دانا وغیرہ پتہ نہیں دوستوں وہ بھی امیر ہے اور ہو سکتا ہے اس نے ڈائیٹ وغیرہ کھلائی رکھی ہو لیکن بھائی یہ بھی میں اسے ایسی رکھ دیتا ہوں اور یہ دیکھیں اب کھا رہی ہوں چیک کریں ذرا اور میں نے آپ سب سے کہا تھا نا یہ دانا ہی کھائے گی یہ دیکھیں اس وقت دانا ہی کھا رہی ہے شابش شابش کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بس یار میں اس لڑائی کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ جو فیمیر والا پیجن ہے جو غائب ہوا ہے بھی اس کا میں پتہ چلا کر رہوں گا بھئی وہ امیر سے میں نے واپس لینا ہے اور جو آپ سب کی مجھے لائف سٹریم کے بارے میں کومنٹس آ رہے تھے نا یار اس کے بارے میں بھی اب میں نے سوچا ہے اور میں نے فیصلہ کیا کہ ویپ میں ہم ایک دن ایسا رکھ لیں گے اس میں انشاءاللہ ہم لائف سٹریم کیا کریں گے ٹھیک ہے تاکہ اس سے یہ ہو کہ کیونکہ 50% ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کیا کہ لائف سٹریم کرنی چاہیے اور 50% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کیا کہ نہیں کرنی چاہیے تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی تھا ملتے ہیں آپ سب سے نئے ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے برس کا خیال لکھیں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ